اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں جسٹس کے ایم جوزوف کو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ترقی دینے کا تنازع ایک بار پھر پیدا ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے کئی ججز نے موڈی حکومت کی اس کاروائی پر اپنی شدید ناراضگی ظاہر کی کیونکہ حکومت نے ججز کے تقررات کے لیے جاری کردہ اعلامیہ میں جسٹس جوزوف کی سینئیریٹی کو ملحوظ نہیں رکھا ہے سپریم کورٹ کا لیجیم نے پہلے اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جوزوف کے نام کی جنوری میں ہی سفارش کی تھی دام حکومت سینئیریٹی کے مسئلے پر ٹال مٹل سے کام لیتی رہی اور ان کے تقرر کے دوران بھی سینئیریٹی کا لحاظ نہیں رکھا گیا ملک کی ممتع سیاسی تذیعہ نگار و جہدکار نرجا گوپال جیال نے آسام میں شہریوں کے خومی ریجیسٹیشن سے پیدا شدہ صورتحال کو انتہائی تشویشناک اور خانونی اعتبار سے ناقابل قبول قرار دیا ہے اور کم تر اگر ہندو ہی فطری شہری ہوں گے تو یہ شہریت کے ہندوستانی نظریہ کے لیے ایک بہت بڑا دھکا ثابت ہوگا نرجا گوپال نے اس مسئلے پر انتہائی اہم معلومات پر مبنی حقیقت پسندانہ تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ آج کے دور میں جو کوئی بھی اپنے مذہب زبان یا غریبی کے سبب دوسرے درجے کا شہری بنا ہوا ہے اب اس کو دوسرے درجے کے شہری کے فرضی وقار و احترام سے بھی محروم کر دینے کی کوشش کی جاری ہے بیہار میں مظفر پور میں سرکاری فنڈ سے چلائے جانے والے شلٹر میں کم سین لڑکیوں پر جنسی زیادتی کے واقعے کے زمن میں ریاستی محکومہ سماجی بھلائی کے چودہ عدداروں کو معتل کر دیا گیا ان پر غفلت و لاپروہی کا الزام آیت کیا گیا ہے اس زمن میں ایک علامیہ کل رات جاری کیا گیا فوری اثر کے ساتھ معتل کر دیا گیا 36 گھر کے ظلہ بڑوڑا بازار میں ویلیج پنچائت کی جانب سے چلائے جا رہے گوشالہ میں چارہ نہ ہونے کے بعد فاقہ کشی اور دم گھٹنے سے 18 گائیں فوت ہو گئی سینئر روزیدان نے بتایا کہ تین اگست کو موزہ روحیسی سے 18 مردہ گائوں کو برامت کیا گیا ہے اس واقعی کی اطلاعات اس وقت ملی جب موزہ میں مردہ گائوں کے تھانچوں کو دفنانے کے لیے منتقل کیا جا رہا تھا ابتدائی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ ان گائوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور چارہ پانی نہیں ہونے سے فاقہ کشی کے بعد دم گھٹ کر فوت ہو گئی آئندہ لوگ سوہ انتقابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد کے بڑھتے ہوئے اشاروں کے درمیان بی جے پی دلیت او بی سی مسائل اور ہندو توائی جنڈے کے ساتھ اپنے حامیوں کا گھر مضبوط کرنے کی امید کر رہی ہے چنانچہ اس کی تمام تر توجہ پسواندہ طبقات کے بلس اور غیر خانونی مہاجرین کے خلاف مہیم پر مرکوز ہو گئی ہے بی جے پی کے کئی عددار اور اہم خائدین نے میڈیا سے کہا کہ آسام میں شہدیوں کے قومی ریشٹر کا مسئلہ بنگلہ دیش کے غیر خانونی مہاجرین کے مسئلے کی قومی اہمیت کا حامل بنانے کی پوشیدہ صلاحیت رکھتا ہے جو نتیجتاں بی جے پی کے لیے بلخصوص مشرقی ریاستوں اور ہندی خیلے میں ووڈ بٹورنے کا موجب بن سکتی ہے صدر بیہار پردیش بی جے پی نیتا انند رائے نے آج کہا کہ ان کی پارٹی اور نیتش کمار کی جی ڈی ایو کے ساتھ اتحاد دوزار ونیس کے بعد ہی نہیں بلکہ بیس سال تک برخرار رہے گا مظفر پور میں اسمت ریزی کے واقعے کا دفاع کرتے ہوئے رائے نے کہا کہ چیف نیشنل نے اس مسئلے پر کافی سرگرمی سے کام کیا ہے اور سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا ہے چیف نیشنل مغرب بنگل ممتہ بنرجی نے آج بی جے پی آر ایس ایس پر سپریم کورٹ کے قلاف گمراکن بیانات دینے کا الزام لگایا اور یہ بھی کہا کہ ملک کی اصل اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی آر ایس ایس کا ہر ایک قدم عمدن تباہی اور سیاسی انتقام کا مظہر ہے آئی ایس آفیسر شاہ فیصل نے آج کہا کہ دستور ہند کے آرٹیکل 35ے کی تنصیق سے جمع کشمیر کا ماں باخی ملک سے رشتہ ختم ہو جائے گا فیصل جو دوہزار دس کے آئی ایس انتہان کے ٹاپر ہیں ان دنوں امریکہ میں میٹ کیریئر ماسٹرز پریگرام میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں آرٹیکل 35ے کا نکہ نعمہ سے تقابل کرتا ہوں آپ اسے منسوخ کر دیں گے اور رشتہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد بات چیز کرنے کے لئے کوئی چیز باقی نہیں دہے گی سماجی کارکن سوامی اگنی ویش نے آج سنگ پریوار پر فرقے والا نفرت پھیلانے کا الزام لگایا اور عوام سے کہا کہ وہ متحدہ ہو جائیں اور اس لانت کا مقابلہ کریں دور حاضر ہندوستان میں عدم رواداری اور تشدد نفرت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے ایک سمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام سے کہا جانا چاہیے کہ وہ سنگ پریوار کے تنگ نظر ہندو طوا کا شکار نہ ہو اگنی ویش حال ہی میں جھاڑکن یوٹیوب بی جے پی کے کارکنوں نے حملہ کیا تھا کہا کہ اب وقت آ گیا ہے فرقہ پرستوں سے مقابلے کے چیلنج کو خبول کیا جائے بی جے پی کی رابطہ مہیم کے تحت پارٹی صدر امیر شاہ نے آج نئی دہلی میں کرکٹر ایم ایس دھونی سے ملاقات کی اور انہیں گزشتہ چار سالوں کے دوران کیے گئے مرکزی حکومت کے کاموں کے بارے میں بتایا امیر شاہ نے ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان سے ملاقات کے بعد ٹویٹر پر کہا کہ سمپرک فارس سمرتن مہیم کے تحت میں انہیں دھونی سے ملاقات کی جو دنیا کرکٹ کے اہم کھلاری ہیں بی جے پی صدر کے ساتھ وزیر فائننس پیوچ گوئل اور پارٹی کے دوسرے سینئر قائدین بھی اس ملاقات کے موقع پر موجود تھے بنگلہ دیش میں پناگزین کیمپوں میں مقیم مینمار کے روہنگیاں مسلمانوں نے جان و مال کے تحفظ کی زمانت کے بغیر برما جانے سے انکار کر دیا عالمی ذرائب لاخ کے مطابق ڈھاکہ کے خریب کاکس بازار میں روہنگیاں مسلمان پناگزینوں نے جان و مال کے تحفظ کی زمانت دیے بغیر مینمار واپس بھیجنے کے اقلاف شدید اتجاج کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ مینمار واپسی سے قبل عالمی سلامتی کونسل اخواہ میں متحدہ اور دیگر عالمی ادارے ہمارے بنیادی حقوق اور جان و مال کے تحفظ کی زمانت فرام کریں اگلے مہینے سپٹمبر میں اخواہ میں متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور امریکی صدر ڈرنالڈ ٹرم کے درمیان ملاقات ہو سکتی ہے ٹرم کا کہنا تھا کہ وہ ایرانی صدر کے ساتھ کسی پیشگی شرط کے بغیر ملاقات کے خواہش مند ہے واضح رہے کہ باوی جولائی کو ٹرم نے ایرانی صدر کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے تباک و نتائج کی دھمکی دی تھی جس کے بعد دونوں حریف ممالک نے ایک دوسرے پر جوابی دھمکیوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا سعودی عرب کے ایمیگریشن وہ پاسپورٹز ڈیریکٹر ایٹ جنرل نے مملکت میں پہنچنے والے آزمین حج کی تعداد جاری کی ہے آدھر دشمار کے مطابق جمعے کی شام تک سات لاکھ ونیس ہزار تین سو پچیسی ہو گئی تھی جب آزمین کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے گوشتہ برس کی نزبت روان سال اب تک سعودی عرب پہنچنے والے آزمین کی تعداد میں سارت چھ فیصد اضافہ دیکھا گیا آدم حرب شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اپنے پوتے عبدالعزیز کے ساتھ دیکھے گئے یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی یہ ننہ شہدادہ شاہ سلمان کے فردن شہدادہ قالد بن سلمان کا بیٹا ہے جو امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر کی حصیت سے تینا تھے شاہ سلمان اپنے پوتے کے ساتھ خوشگوار مون میں دکھائی دے رہے تھے ریاست تلنگانہ میں برسر اقتدار تلنگانہ راشتہ سمیٹی اور مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی کے معابین ایسا لگتا ہے کہ قربتیں بڑھنے لگی ہیں ہفتے کو دہلی میں چیف نشتر کے چندر شکر راو کی وزیراعظم نیندر موڈی سے ہوئی ملاقات کے موقع پر معلوم ہوا ہے کہ دونوں نے آئندہ عام انتخابات کے بعد کی امکانی مفاہمت کے تعلق سے تبادلہ قیل کیا ہے ٹی آر ایس کے عالی ذرائع نے بتایا کہ اگر آئندہ عام انتخابات کے بعد انڈی اے کو عددی طاقت درکار ہوتی ہے تو ٹی آر ایس اس سے اتحاد کر سکتی ہے ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ چندر شکر راو اور نیندر موڈی کی ایک گھنٹہ طویل ملاقات کے دوران دوہزار ونیس کے اہمیت کے حامل انتخابات کے تعلق سے تبادلہ قیل کیا گیا سمجھا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے ٹی آر ایس سے امکانی تائید کی خواہش کی ہے جس پر کیسی آر نے کہا کہ یہ ان کی پارٹی کے مفاد میں نہیں ہوگا کہ بی جے پی کے ساتھ کھلے عام اتحاد کریں کیسی آر نے سمجھا جاتا ہے کہ وزیراعظم پر یہ واضح کر دیا کہ ان کی پارٹی دوہزار ونیس کے انتخابات کے بعد بی جے پی کی تائید کر سکتی ہے اگر انڈی اے کو حکومت کی تشکیل کے لیے اس کی تائید کی ضرورت آن پڑے ٹی آر ایس کا تلنگانہ میں موقف مستقیم بتایا جاتا ہے اور یہاں اس کی اصل اپوزیشن کانگریس ہی ہے ایک اور اہم تبدیلی میں ریاستی وزیر آئی ٹی سنت اور ریاست کے خارجی امور کیٹی رامہ راو کو متحدہ عرب امارت کے دورے کی دعوت محصول ہوئی ہے ایک علامیہ کے بھومجیب یو اے ای کی وزارت خارجہ نے تلنگانہ کے وزیر کو خصوصی دعوت نامہ روانہ کیا ہے متحدہ عرب امارت کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید النہیان نے یو اے ای کے دورے کے لیے کیٹی آر کو دعوت نامہ روانہ کیا ہے عبداللہ بن زید النہیان نے خاص طور پر تذکرہ کیا کہ حکومت تلنگانہ نے ان کے دورے حیدر آباد کے موقع پر ان کی بہترین مزبانی کی تھی جناب عامل علی خان یوز ایڈیٹر سیاست کو حریش شنڈرہ فانڈیشن کا مراسلہ وصول ہوا جس میں زیر پروریش داہدہ بیگم کے انتقال کے بعد تتفین کی درخواست کی گئی اس طرح سیکنڈ چانس ہوم سکندر آباد کے پادری کی درخواست حصول ہوئی جس میں خواجہ بیگم کے انتقال کے بعد تتفین کی درخواست کی گئی اس کے علاوہ آٹھ پولیش ٹیشنوں سے تتفین کی غرض سے درخواستیں حصول ہوئی جملہ دس مسلم ناشوں کو مختلف پولیش ٹیشنوں سے حاصل کر کے زیر نگرانی سید عبدالمنان کی نگرانی میں قبرستان تھر تردشاہ سیکنڈر آباد میں تتفین عمل میں لائی گئی نماز جنازہ مولانا سید عنام الحق قادری امام و خطیب جامہ مجید عبدالگج نے دعا خانہ عثمانیہ میں ہی پڑھائی سیکنڈر آباد کی رہنے والی خاتون بشرا تبصم نے دو مسلم خاتون کی ناشیں چرچ ہوموں سے حاصل ہونے پر بہت افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ یہ مسلم خاتین ناشیں کسی مسلم ہوم سے دستیاب ہوتی ہیں جناب حمد عبدالجلیل نے مرہومین کے لئے دعا مغفرت کی اور ملت فنڈ میں تعاون کرنے والے لئے اللہ پاک سے دعا کی اس کا عجر دنیا اور آخر دونوں میں عطا فرمائیں جناب زائد علی خانہ ایڈیڈر سیاست نے تتفین میں حصہ لینے پر سید عبدالمنان سمی اللہ خان مجید سنن پورا کا شکریہ ادا کیا فوٹ پارٹ پر ناجائز خبزہ ختم کرنے کے بعد جی ایم سی اب مختلف مقامات پر فوٹ آور بریجز تعمیر کرنے کی سیمت اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے جس کے لئے مختلف مقامات کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے فوٹ آور بریجز کے لئے چار مختلف پیکجز تیار کیے گئے ہیں جن میں پہلے پیکج کے لئے چالیس کارڈ اوپے مختص کیے گئے ہیں اور یہ ال بی نگر کے علاقوں میں فوٹ آور بریج کی تعمیر کے لئے ہے جہاں گیارہ فٹ آور بریج اور ایک سکائیوے تعمیر کیا جائے گا دوسرے پیکج کے تحت چار منار کے علاقے میں گیارہ فٹ آور بریجز اور ایک سکائیوے تعمیر کیا جائے گا جس کے لئے ارتیس کارڈ اوپے مختص ہوئے ہیں تیسرا پیکج پچھتر کارڈ ونیسی لاکھ کا ہے جو خیرتابات اور سکندراباد میں سولہ فٹ آور بریجز اور چار سکائیوے تعمیر ہوں گے سوشل میڈیا کے وائرس سے ہیدرابادی عوام جلد متاثر ہوتی ہیں اور آئے دن سوشل میڈیا کے چیلنجز کو خبول کرتے ہوئے نوجوان شہرت حاصل کرنے کے کوشہ ہوتے ہیں لیکن چیلنج خبول کرنے اور الٹی سیدھی حرکت کرنے کے دوران انہیں کبھی خانونی پیچیدگیوں کا سامنا رہتا ہے تو کبھی کبھار جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں اور اس وقت پولیس نے ہیدرابادیوں کو کی کی چیلنج کی چکر میں نہ پڑھنے کی ہدایت دی کیونکہ انہیں کی کی چیلنج کی چکر میں کہیں حوالات کا چکر نہ کٹنے پڑے گا